بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیوں لوگی خبرون پر تفسروں اور تذریعوں سجی سکور کے کور پروگرام کے ساتھ سید یائے حسینی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اپنے ہی گھر میں شکست کے سلسلے کو کیسے برقرار رکھا جا سکتا ہے یہ کوئی ٹیم پاکستان سے سیکھے بنگلہ دیش کی وہ ٹیم جسے ٹیسٹ اس ٹیسٹ ملنے کے بعد پاکستان کے خلاف پہلی فتح کے لئے چوبیس سال کا طویل انتظار کرنا پڑا اسے پاکستان نے ہوم گراؤنڈ پر دو ٹیسٹ مائچوں کی سیریز تھالی میں سجا کر دے دی راول پنڈی میں پہلے ٹیسٹ کی پہلی اننکس کے علاوہ پاکستانی بیٹر کہیں اپنی بالا دستی ثابت نہ کر سکے اپنی بالنگ پر نازان فاز بولا صرف نئی گیند کی چمک دمک سے ہی بنگلہ دیشی بیٹر کو متاثر کر سکے ورنہ ان کی رفتار اور سوئنگ میں کوئی دمخم نظر نہیں آیا اگر بات صرف ہوم گراؤنڈ پر ایک ٹیسٹ سیریز کی ہوتی تو کوئی غم نہ تھا لیکن پاکستان کو اپنے ملک میں کھیلتے ہوئے جیتنے کے لیے کئی سال بیٹ چکے ہیں اور کمال تو یہ ہے کہ ان سالوں میں پاکستان کرکٹ ٹیم میں اتنی تبدیلیاں نہیں ہوئیں جتنے پاکستان کرکٹ بوٹ کے سربراہان تبدیل ہو چکے ہیں کئی کچھ اس کو آزمایا جا چکا ہے اور تو اور سیلکشن کمیٹی میں بھی کبھی اسی کی دہائی کے کرکٹرز تو کبھی اکیسویں صدی کے کرکٹرز کو سیلیکٹرز بنایا گیا مگر نہیں بدلا تو پاکستان ٹیم کا ہوم گراؤنڈ پر ناکام رہنے کا انداز نہیں بدلا سال دوہزار اکیس میں جنوبی افریقہ کی کرکٹ ٹیم چودہ سال بعد پاکستان آئی تو یہ دورہ پاکستان میں ان کے لیے کوئی خوشگوار یادیں لے کر اپنے اختتام کو نہ پہنچا پاکستان نے دو ٹیسٹ میچوں کی سیریز میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا کراچی اور راولپنڈی میں ہونے والے دونوں ٹیسٹ میچوں میں پاکستان فتحیاب رہا اور وہ بھی اچھے مارجن کے ساتھ لیکن پھر ہوم گراؤنڈ پر ٹیسٹ کرکٹ کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم کے چراغوں میں روشنی نہ رہی سال دوہزار بائیس میں آسٹیلیا نے پاکستان کو ہوم ٹیسٹ سیریز میں ایک سفر سے ہرایا پھر دوہزار بائیس کے اب آخر میں انگلینڈ نے تو حد ہی کر دی انہوں نے تین ٹیسٹ میچوں کی سیریز میں پاکستان کو تین سفر کی مادے ڈالی پاکستان کو پہلی مرتبہ انہی کی سرزمین پر وائٹ واش کا سامنا کرنا پڑا نیوزلینڈ کے خلاف پاکستان ٹیم نے دو ٹیسٹ میچوں کی سیریز ڈرو پر ختم کی اور اب بنگلہ دیشی کرکٹ ٹیم نے پاکستان کو بتا دیا ہوم گراؤن پر ریڈ بال کرکٹ میں ان کی پرفارمنس زیرو ہے پاکستان کرکٹ بورٹ کے سربراہ سید محسن رضا نخوی نے 18 مارچ 2024 کو پاکستان سپر لیگ کے دوران بطور سربراہ پی سی بی اپنی پہلی پریس کانفرنس کی اس وقت نہ نئی سیلیکشن کمیٹی بنی تھی نہ کوچنگ سٹاف تائنات ہوا تھا لیکن ٹیم کی کارکردگی پر سوالات اٹھ رہے تھے اپنی پہلی پریس کانفرنس میں سید محسن رضا نخوی نے کہا تھا کہ ان کے پاس جادو کا چراغ نہیں ہے مگر وہ یقین دلاتے ہیں کہ ہارنا جیتنا مسئلہ نہیں لیکن ہر شعبے میں محنت نظر آنی چاہیے ٹیم کو انہوں نے یہی کہا کہ ہارنا ہے تو عزت سے ہارو کتنی جلدی ریزلٹ دے سکتے نہیں دے سکتے کیونکہ میرے پاس بھی جادو کا چراغ تو نہیں ہے ایک چیز میں ضرور کہہ رہا ہوں آپ کو ہارنا جیتنا مسئلہ نہیں ہے محنت نظر آنی چاہیے اور محنت مجھے نہیں نظر آنی چاہیے آپ سب کو نظر آنی چاہیے ہم جاتے میدان میں جیتنے کے لیے اور انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ جہاں جیتیں لیکن ٹیم سے بھی جب میں نے بات کی ان کو یہ کہا ہے کہ اگر ہارنا بھی ہے تو عزت سے ہارو یہ نہیں کہ ٹیم پوری پوری کلیپس کر رہی ہے یہ پوسیبلیٹی نہیں ہے تو آپ کو انشاءاللہ اگلے دنوں میں ہفتوں میں مہینوں میں محنت پوری نظر آئے گی چاہے وہ پی سی بی منجمنٹ ہے چاہے وہ سیلیکشن کمیٹی ہے چاہے وہ ٹیم ہے چاہے وہ کوچز ہیں آپ کو ہر جگہ محنت نظر آئے گی باقی میں ٹیم کو یہ نہیں کہنا چاہتا کہ محنت وہ پوری کریں ریزلٹ اللہ تعالی نے دینا لیکن صرف دو ماہ بعد نیو زیلنڈ کی وائٹ بال کرکٹ ٹیم جس میں ان کے نو اہم کھلاڑی شامل نہیں تھے اور اسے نیو زیلنڈ کی تیسرے درجے کی ٹیم خرار دیا جا رہا تھا اس سے بھی پاکستان ٹی ٹوئنٹی سیریز جیتنے میں ناکام رہا اور بمشکل سیریز برابر کر پایا یہی سوال جب سیریز کے اختتام کے بعد 28 اپریل 2024 کو سید محسن نرخہ نقوی سے کیا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ سیریز تو جیتنی چاہیے تھی لیکن ایسا ہوا نہیں اب ازر محمود بطور اسسٹنٹ کوچھ آ چکے ہیں امید ہے اب ٹیم اچھا پرفارم کرے گی چیئرمنٹ صاحب آپ کے ساتھ ٹیم کی پہلی انٹرنیشنل سیریز تھی اسے پہلے جب آپ آئے تو پی اے سے چل رہا تھا تو کیا سمجھتے ہیں نیو زیلینڈ کے بڑے کریکٹرز اس میں نہیں آئے لیکن پھر بھی ٹیم بمشکل سیریز برابر کرنے میں کامیاب ہوئی اب بطور چیئرمنٹ ٹیم کی اس کارکردگی سے مہتمین ہے یا سمجھتے ہیں سیریز جیتنی چاہیے تھی دیفنیلی خواہش تو سیریز جیتنے کی تھی اور پھر میں کہوں گا کہ دیفنیلی ٹیم نے پک کرنا ہے ازر آگئے ہیں باقی کوچز نے آنا ہے اور مجھے امید ہے کہ ہم پرفارمس بہتر کریں گے انشاءاللہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان ورلڈ ٹیسٹ چیمپرشپ میں شامل دو ٹیسٹ پر مشتمل سیریز میں پاکستان کو بدترین ناکامی کا سامنا کرنا پڑا میچ کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کپسان شان مسود بولے دس ماہ بعد ریڈ بال کرکٹ کھیلی اس دوران کوئی ریڈ بال کرکٹ نہیں ہوئی بنگلہ دیش کے خلاف سیریز میں بہت غلطیاں کی اور انہوں نے زیادہ ڈسپلن کے ساتھ کرکٹ کھیلی ٹیسٹ کرکٹ میں فٹنس بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے زیادہ ٹی ٹوینٹی کرکٹ کھیل کا ٹیسٹ کرکٹ پورمیٹ کے کھلاڑی مل نہیں پا رہے کہہ سکتے اس طریقے کی اپوزیشن ای ٹینک اپوزیشن کو رسپیکٹ دینا چاہیے ان کی ہر اپوزیشن کی اپنی کالٹیز ہوتی ہیں اور بنگلہ دیش کی یہ کالٹی تھی کہ ان کا جو ڈسپلن تھا دونوں ٹیسٹ میچز میں وہ ہم سے زیادہ تھا ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہوگا ہم نے کیا غلطیاں کی اور ہم نے کافی غلطیاں کی ہیں سیریز میں ای ٹینک ایک جو ریالیٹی جو سامنے آئی ہے جو ٹیسٹ کرکٹ کی ڈیمانڈ ہے ان ٹرمز آف فٹنس چاہے وہ منٹل ہو چاہے وہ فیزیکل ہو وہ چار اور پانچ دن کی ہوتی ہے اور ای ٹینک ہم نے کافی بار اس سیریز میں دکھایا ہے کہ وہ ایک چیز ہے جس پہ ہمیں کام کرنا ہوگا ہے اس پہ کوئی فیکٹ نہیں ہے وہ کیسے کریں گے ای ٹینک ایک چیز ہمیں ایک سیپٹ کرنی ہوگی جب ہم دس مہینے بعد ٹیسٹ میچز کھیلیں گے بیچ میں ریڈ بال کرکٹ نہیں ہوگی ای ٹینک ان چیزوں پہ ہمیں کام کرنا ہوگا پرسنلی انڈیویجلی جو بھی لڑکوں کی فٹنس ہے کیونکہ دیکھیں پانچ دن میں ہم نے پہلے میچ میں چار فاس بولرز اس لیے کھیلائے تھے کیونکہ ہم سمجھتے تھے کہ تین پہ لوٹ کافی ہوگا اور جب ہم نے وہ چیز تین پر کی دوسرے ٹیسٹ میچز میں تو دونوں ایننگز میں انفورچنٹلی ایک ایک فاس بولر ہمارے پاس نہیں رہا تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں دیکھنی ہوں گی جو فارمیٹ آپ کھیلیں گے آپ کو اس کے پلئرز آپ کو ملیں گے ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ٹی ٹوینٹی کمپٹیشن کھیلیں اور آپ کو اس سے ٹیسٹ کا پلئر ملے پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپٹان بابر آزم بنگلہ دیش کے خلاف بھی مکمل ناکام رہے کپٹان شان مسود نے بابر آزم سے متعلق کہا کہ بابر آزم نے ہر فارمیٹ کی کرکٹ میں بہت طرح سے سکور کیے ہیں بابر آزم خود پر کام کر رہے ہیں امید کرتے ہیں وہ جلد کم بیک کریں گے سیکنڈلی کسی بھی پلئر کی دیکھیں ہماری بات ہے کہ ہم کنسسٹنسی کیسے لا سکتے ہیں سیلیکشن میں کیونکہ آپ آپ کو فیلیئرز برداشت کرنے پڑیں گے پلئرز کے اور یہ سبب بابر آزم کی بات نہیں ہے کسی بھی آپ پلئر پر رکھیں آپ جتنا کنسسٹنٹ چانس دیں گے تب ہی پلئر بہتر ہوگا آپ کو کوشش کرنی ہے کہ آپ کہاں آپ کو وہ پلئر مل سکتا ہے فلیکسبل رہنے کہ کرنٹ فارم میں آپ کو لگ رہے کہ بھائی یہ پلئر ہے ابھی آپ کے پاس تو وہی میں بات کر رہا تھا کہ اس وقت ہم ریڈ بال کرکٹ بھی نہیں کھیل رہے ہمارا کوئی ریڈ بال سیزن بھی نہیں ہو رہا کہ ہم کہیں وہ یہ پلئر فارم میں اس پلئر کو ریپلیس کر کے اس پلئر کو لاسے دیکھیں جا تک آپ نے بابر آزم کی بات کی کسی بھی بیٹسمن کے لیے رنز کرنسی ہوتی ہے رنز سے موڈ اوپر نیچے ہوتا ہے آپ کسی بھی بیٹسمن سے پوچھیں وہ جب سو پہ بھی آؤٹ ہوگا دیر سو پہ بھی آؤٹ ہوگا وہ کبھی خوش نہیں ہوگا تو ای دنگ بابر آزم نے ایز ای بیٹسمن اتنے رنز کی ہیں اکراس ہول فارمیٹس کہ ایک ایک حیبیچول چیز تھی تو جب تھوڑا سا رٹ آتا ہے آپ کے میند میں پلے کرتا ہے بٹ ای دنگ بیس چیز یہی ہوگی کہ آپ کا جو پروسس ہے آپ کی جو مین چیز ہے دیکھیں رنز آپ ایٹ دی انڈ او دی ڈی کنٹرول نہیں کر سکتے بٹ جو آپ کی پروسس ہے جو آپ کی میند ہے اور جو آپ کی سوچ ہے وہ آپ کنٹرول کر سکتے ہیں تو ایم پریٹی شور آپ اگر دیکھتے ہیں سب سے زیادہ وہی اپنے گیم پر کام کرتا ہے تو میٹر آف ٹائم ہوتا ہے اب وہ ٹائم جتنا جلدی آئے گا اتنا بہتر ہوگا پاکستان ٹیم کے لیے نازک دور سے گزر رہے ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم پاکستان کرکٹ بورڈ اب ان دکھوں کا مداوہ کون کرے گا ان دکھوں پر مرہم کون رکھے گا آمادہ دکھائی نہیں دیتا لیکن ہمارے پاس آج اس پرگرام میں کچھ سوالات پاکستان ٹیم کی شکست پاکستان کرکٹ کے مستقبل کے حوالے سے موجود ہیں جو ہم اپنے کرکٹ ایکسپرٹ کے سامنے رکھیں گے اور ان سے اس بارے میں گفتگو کریں گے ایک بریک کے بعد بریک کے بعد ایک بار پھر کہیں گے آپ کو خوش آمدید ہم بات کر رہے تھے پاکستان کرکٹ بورڈ میں تبدیلیوں کی تو آج اپنے اس پرگرام میں ہم نے دو ایسے اشخاص کو مدو کیا ہے جو پاکستان کے لئے کرکٹ کھیلے پاکستان کرکٹ بورڈ سے وابستہ رہے اور کچھ عرصے پہلے یہ کرکٹ بورڈ کے ساتھ تھے اور کرکٹ بورڈ کے حق میں بولا کرتے تھے اب ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کرکٹ کے خلاف بات کر رہے ہیں لیکن ان سے پوچھیں گے کہ پاکستان کرکٹ کو مسائل کیا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کی سیلیکشن کمیٹی کے سابق دو سربرا توصیف احمد صاحب جنہوں نے انیس سو اسی سے انیس سو تیرانوے تک پاکستان کے لئے چونتیس ٹیسٹ اور ستتر ایک روزہ میچ کھیلے اور ان کے ساتھ موجود ہیں حارون رشید جن کے بات کہتے ہیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے ہر درد کی دوا ہے لیکن فیلال ان کی اس دوا کو موجودہ کرکٹ بورڈ وہ لینے کے لئے تیار نہیں ہے حارون رشید صاحب نے انیس سو ستتر سے انیس سو تیرانوے تک کے لئے پاکستان کے لئے تئیس ٹیسٹ میچ اور بارہ ایک روزہ میچ کھیلے ہیں اور حارون رشید اور توصیف احمد سے ہم گفتگو کریں گے گفتگو کی شروعات حارون رشید صاحب سے ہی کر لیتے ہیں حارون رشید صاحب آپ پاکستان کرکٹ بورڈ کے مختلف ادوار میں مختلف چیئرمنوں کے ساتھ کام کرتے رہے اور آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جناب آپ کرکٹ بورڈ کی سائیکی کو پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ کام کرنے کے انداز کو بہت بہتر انداز میں سمجھتے ہیں لیکن اس وقت کیا مسئلہ ہے پاکستان کرکٹ کے ساتھ کھلاری پاکستان کرکٹ بورڈ کی زبان نہیں سمجھ پا رہے یا پاکستان کرکٹ بورڈ کے پاس کوئی منصوبہ بندی نہیں ہے کوئی حکمت عملی دکھائی نہیں دے رہی آپ کو دیکھیں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جانا پڑے گا آپ نے میرا جو ذکر کیا وہ تو چلیں ٹھیک ہے میں مان لیتا ہوں کہ اتنا ہر سمجھ میں رہا اگر آپ مان لیتے ہیں کہ آپ کے پاس پاکستان کرکٹ کی ہر دوا ہے تو یہ دوا موسیل نظر نکویس آپ کو بھی دیتے ہیں شاید وہ کسی کو پلا دے ہیں نہیں میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ اس وقت پاکستان کی ٹیم کہاں پر کھڑی تھی یہ بھی تو آپ کو ساتھ ساتھ بتانا چاہیے کہ ہم لوگ ایشو جیسے بھی آپ نے شان مسود کی اور ان سب کی جو انٹرویوز دکھائے یہ سب کچھ کیا ایتنی زیادہ کانٹرڈکشن مجھے نظر آ رہی ہے وہ کہہ رہے کہ ہم دس مہینے سے ہم ریڈ بال کرکٹ نہیں کھیلے تو یہی تو وہ سلسلہ جس میں کیپٹن کوچز اور جو بھی آپ کا پی سی بی کا جو مینجمنٹ ہے وہ اسی اس کو دیکھتا ہے کہ ہماری آگے جو سیریز ہونے والی ہیں اگر اس میں ہماری فور ڈے ریڈ بال کرکٹ نہیں ہے تو ہم کیسے ڈائریکٹلی ہم ٹیسٹ میچز کھیلنے چلے جائیں گے آف سیزن میں آگسٹ کے مہینے میں آپ نے ٹیسٹ میچز آگنائز کر دی ہے جبکہ پاکستان میں کرکٹ ہوتی ہی نہیں ہے میں یہ مان سکتا ہوں کہ ایف ٹی پیو میں بہت زیادہ پرابلمز ہوں گی کیونکہ اتنی زیادہ لیگز آ گئی ہیں کہ ان کو ونڈوز دے دی گئی ہیں آئی سی سی کی طرف سے خاص طور پر آئی پی ایل کو تو یہ ایشو ہوا ہوگا کہ کہاں کہاں ایڈجسٹ ہوں گے ونڈوز جہاں ملتی ہوں گی وہاں آپ ایڈجسٹ کرتے ہوں گے اپنی ٹیسٹ ریکٹ کو لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ اس کے ساتھ ساتھ جب ہمیں بلایا گیا تھا محسن نکوی صاحب نے بلایا تھا تو یہ سب نے اس چیز کے اوپر اعتراض کیا تھا سکندر تو ایک بنا کے لے گئے تھے کہ جی آپ اس کو فور ڈے کریں جو آپ ونڈے کی جو یہ سٹارٹ لے رہے ہیں ابھی بھی بارہ سپٹیمبر سے جو کہ پہلے پہلے سپٹیمبر سے ہونا تھا نہیں ایسا لگتا ہے کہ سکندر بخت اکیلی گئے تھے وہ کہہ رہے تھے میں دیکھ کر آیا میں گیا باقی تو آپ بتا رہے ہیں تین درجن گئے تھے نہیں اقبال قاسم نے دیکھے نا اس کو پوائنٹ ریز کیا تھا اس پوائنٹ کو کہ آپ ونڈے کر رہے ہیں پھر ایک اور پوائنٹ بھی جو ریز ہوا تھا شاید سکندر بخت صاحب کو یہ لگتا ہے کہ ان کی آواز جو ہے وہ آپ سے بڑی ہے انہوں نے اپنا یہ پروگرام ان کو دیا تھا اس میں تو کوئی شک نہیں کہ وہ بنا کے لے کر گئے تھے لیکن مور اور لیس جتنے بھی وہاں کرکٹرز بیٹھے ہوئے تو ان کی رائے یہی تھی کہ یہ جو بھی سیٹ اپ بھائی آپ نے ہمیں بلایا ہے اس کو اپروف کرنے کے لیے آپ لوگ صرف چائے بسکوٹ کھا کر آگئے آپ لوگ صرف چائے بسکوٹ کھا کر آگئے میں آپ کو صرف یہ بتانے چاہ رہا ہوں کہ اس میں ایک اور جو ایشو تھا وہ یہ تھا کہ جو بھی یہ بھی فارمٹ آرہا ہے جو چیمپینز کپ کا جو کہ میرے نزدیک پنٹینگلور کا نیا نام ہو گیا ہے چیمپینز لیگ یا چیمپینز کپ اس سے پہلے بھی یہ ہوتی رہی ہے میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اس میں جو سیلیکشن ہے آپ کی جب پنٹینگلور ہوتی تھی تو آپ کے ایک ٹورنمنٹ ہو چکے ہوئے ہوتے تھے اس کے بعد آپ پلیئرز کو پک کرتے تھے یہ پچھلے تین سال کی پرفارمنسز کے اوپر آپ نے ٹیمیں بنائی ہیں جبکہ ابھی تک کوئی بھی سکوٹ اناؤنس نہیں ہوا اور آپ کو پتہ ہے بیلنس کرنا کتنا مشکل ہوگا میرے اپنے نزدیک جو بھی یہ ایشو ہو رہا ہے کہ آپ کا جو نیکسٹ آپ کا جو ٹورنمنٹ جو آپ کی سیریز ہے وہ ٹیسٹ میچ کی سیریز ہے آپ کھیلنا جا رہے ہیں ون ڈے کرکٹ اور آپ کی انگلینڈ کی ٹیم نے اکٹوبر میں آنا ہے سو آپ کے تو پھر بھی ریڈ بول کرکٹ نہیں ہوگی پھر یہ کہہ رہے ہوں گے کہ جی میں جی ریڈ بول کرکٹ نہیں ملی بڑا سوال اٹھا دیا ہارون رشید صاحب میں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں بھائی جو ہے وہ درد ٹانگ میں اور علاج آپ ہاتھ کا کر رہے ہیں تو پھر مسائل تو ہوں گے اور شان مسعود خود کہہ رہے ہیں کہ ہم دس ماہ کے بعد ریڈ بول کرکٹ کھیل رہے تھے اب آپ پھر وائٹ بول کرکٹ میں جا رہے ہیں تو اسیم حامل صاحب اگر میں آپ کو شامل و گفتو کو کروں اور آپ سے بات کروں اور سیدھا میں آپ کی طرف آ جاؤں واضح طور پر ہمیں ڈیویجن دکھائی دے رہی ہے واضح طور پر ہمیں گیپ دکھائی دے رہا ہے آزر محمود صاحب پچ کو ریڈ نہیں کر سکے ٹیم غلط منتقب کی گئی پھر اس کے بعد سیکنڈ ٹیسٹ مانچ میں ہم نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا شاہین آفریدی اور نصیم شاہ کے اوپر چھوری چلا دی مجھے ذرا یہ تو بتائیے کہ آزر محمود کے ساتھ بھی آپ نے کام کیا پاکستان کرکٹ بورٹ کے کئی آفیشلز کے ساتھ بھی آپ نے کام کیا کیا اس بار مشکلات ہیں کیا یہ دیکھیں سب سے پہلے بات تو یہ کہ چیئرمنس آپ سے لے کے معذرت کے ساتھ وہ تو کہی چکے ہیں کہ مجھے کچھ نہیں پتا اور میں تو داہر پلئر لے آیا ہوں ان کو دے دیا ہے چیئرمنس آپ سے لے کر جتنی منجمنٹ کے معذرت کے ساتھ توصیب احمد صاحب کیا صرف یہ مسئلہ موجودہ چیئرمن کے ساتھ ہے باقی چیئرمنوں کو کرکٹ کا پتا تھا دیکھیں جو لوگ انوالف تھے اگر نصیم اشرف صاحب سے لوں تو وہ بھی کرکٹ کھیلے ہوئے تھے لیکن ان کو بتانے والے جو تھے وہ ایسے لوگ تھے جو سمجھدار آدمی تھے سارے کچھ تھے یہ جتنے ہیں کھیلے ضرور ہیں مگر سمجھداری کی کوئی بات نہیں کر رہی میں وہاں سے ہٹ جاؤں گا اپنی بات سے تو آپ چیئرمن سے لے کے اور جتنے ادھر محمود لے لیجئے گلیس بھی لے لیجئے اور جتنے اور اب شان مسود جتنے اسٹریٹمنٹ دے رہے ہیں میرے خالے پریشانی میں اسٹریٹمنٹ دیئے ہیں سارے ادھر محمود صاحب نے تو وہ ایسی پریشانی میں دیئے تھے شروع میں اور کچھ میرے سے چونکہ واسطہ رہا ہے اس لیے کیونکہ یہ جو آٹھ مہینے یا دس مہینے کی بات کر رہے ہیں دیکھئے جب آپ کا شیڈیول آتا ہے تو آپ کا پتہ تو ہے کہ یہ چیز ہونی ہے ہمارے ٹائم میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا پھر بھی ہم اس کی تیاریاں جس طرح کرتے تھے چاہے وہ ویسٹ انڈیز ٹور ہو یا کیسے بھی ہو ہمارے بیٹس مین یا بولر اپنے طور پر انڈیزیول جو ہے وہ کرتے تھے تیاری یہ کمان کی بات جان کی امان پاؤں تو انتہائی معذرت کے ساتھ عرض کرنا چاہوں گا کہ پچھلے چند سالوں میں کرکٹ بورٹ کے ساتھ آپ جس طرح کام کر رہے تھے کام کر رہے تھے کام لیا نہیں جا رہا تھا آپ سے نہیں نہیں کام لیا جا رہا تھا اور انسائیڈ سب کچھ پتا ہے اور ابھی باتیں معذرت کے ساتھ اگر ہم بات کر رہے ہیں فروری دو ہزار اکیس سے ہم پاکستان میں ٹیس میچ نہیں جیتے تو آپ ہی سیلیکٹر تھے جب ہم انگلینڈ سے تین زیرو آ رہے آپ ہی سیلیکٹر تھے جب ہم آسٹیلیا سے ہوم گراؤن پر آ رہے تو چھے ٹیس میچ تو یہی ہو گئے دیکھئے نا وہی بات آ رہی ہے نا آپ کی کہ جب آپ کے پلیئرز اور خاص طور پر آپ کا کپتان یا کوچ یہ جو ٹیم دیکھیں ایک تو پہلے اس چیز کو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم ہم تو اب اس پوزیشن میں بھی نہیں رہے کہ اب ہم سپینر کو اچھا کھیلتے ہیں یا فات بولر کو اچھا کھیلتے ہیں ہمیں ایسی پچھیں بنا کے دے دی گئیں مطلب ایسی بنائیں سیلیکشن کا جہاں تک تعلق ہے اس میں تو آپ نے دیکھا کہ جو پلیئر موجود تھے وہی کھیلتے آ رہے ہیں تیس سے پینتیس کا جو آپ کے پاس ہے ایک بنچ وہی آپ کے ساتھ سارا کام کر رہا ہے یہ ضرور تھا یہ حارون بھائی بھی بتائیں گے ہم کئی جفعہ یہ چیزیں کہہ چکے ہیں کپتان سے بھی اور کوچ سے بھی کہ یہ پرفارمر ہیں کوچ ان کو ان ٹیموں کے خلاف بار بار یہ دہرہ رہا ہوں ان کے خلاف آپ کھلا دو دیکھ لو ان کو چیک کر لو مگر کوئی تیاری نہیں ہوتا تھا اس چیز سے اچھے توسیب عمد صاحب اور حارون رشید صاحب آج آپ کو جو ہم نے بلایا تو ذہن میں یہی تھا کہ اب یہ بیماری کی تشخیص تو ہو چکی ہے ہم ہار رہے ہیں گر رہے ہیں اٹھا نہیں پا رہے ورلڈ کپ کی شکست کا زخم ابھی بھرا نہیں تھا کہ ایک اور شکست کا زخم بنگلہ دیش ہمیں دے کر چلی گئے یہ آپ دونوں بڑے ایکسپیرینس لوگ ہیں پاکستان کرکٹ میں مختلف عودوں پر کام کرتے رہے ہیں تو آج میں آپ دونوں سے یہ جاننا چاہوں گا اب کرنا کیا چاہیے حارون رشید صاحب نے تو بتا دیا کہ جی آپ ٹیسٹ کرکٹ کھیلنے جا رہے ہیں اور تیاریہ ونڈے کپ کی کر رہے ہیں چلیں ٹھیک ہے تو ون بائی ون میں حارون رشید صاحب اور توسیب عمد صاحب آپ سے پوچھ رہا تھا ہوں اب ہم کو حکمت حملی کیا بنانی چاہیے کرکٹ بورڈ اور ٹیم مینجمنٹ کی سطح پر حارون رشید صاحب دیکھیں سب سے پہلے چیز تو یہ ہی آئی ہے کہ آپ کو ایک چیز اپنے ذہن میں رکھنی ہوگی کہ آپ کو کروا گھونٹ پینا پڑے گا کیونکہ آپ کی ٹیم جس سیچویشن میں چلی گئے آپ کا مطلب کروا گھونٹ پینا ہے کچھ کو گھر بھیجنا پڑے گا نا ایکزیکلی دیکھیں یہی ہوگا ایک تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم ڈمیسٹک کرکٹ کی بہت بات کریں آپ تمہید نہ بانے ڈائریک بتائیں کہ اس کو گھر بٹائیں ڈمیسٹک کرکٹ کی بات بات کر رہا ہوں ڈمیسٹک کرکٹ کو جب تک آپ اس کا مضبور دھانچہ نہیں بنائیں گے جبکہ آپ کے تمام کے تمام ٹاپ کرکٹرز اس میں نہیں کھیلیں گے اور ایک لانگیویٹی جب تک نہیں ہوگی آپ کے ٹاپ منیجمنٹ میں چینجز نہیں آئیں گی آپ کی سیلیکشن کمیٹی میں چینجز نہیں آئیں گی آپ کی کپتانی کے معاملے کے اوپر چینجز نہیں آئیں گی آپ کہہ رہے ہیں شان مسود کو اٹھا دو آپ کہہ رہے ہیں وقکار یونس کو اٹھا دو آپ کہہ رہے ہیں سکلان اگر آپ نے رکھ لیا ہے تو آپ ان کو دو سے تین سال دیں تو شان مسود کو کیوں نہیں آپ بالکل دیں سب کو آپ دیکھیں اب اس کو چینج کرنے کوئی تک اس لیے نہیں بنتا کہ آپ کے پاس ریسورسز یہی ہوں گے دوسرا بھی توصیف نے ایک بڑی اچھی بات کی آپ مجھے بتائیں کہ ایک تو اس نوشن کو ختم ہو جانا چاہیے ہوم ایڈوانٹیج کو دیکھیں سب کونٹیننٹ کی جب ٹیمیں ہمارے پاس آئیں گی تو ہوم ایڈوانٹیج کچھ بھی نہیں ہے بنگلہ دیش بھی انہی کسیم کی پیچز پر کھیلتی ہے انڈیا بھی اسی کسیم کی پیچز پر کھیلتی ہے آپ نے سنی اور دونوں کے دل دکھے ہوئے ہیں اور دونوں کو فیلحال تو سمت دکھائی دے نہیں رہی اور دونوں پاکستان کرکٹ بورٹ کے موجودہ فیصلوں پر حیران ہیں پریشان ہے کہ کھیلنا ہم نے مستقبل قریب میں پانچ دن کی ٹیسٹ کرکٹ ہے اور کھیلنے ہم پچاس آور کی ونڈے کرکٹ جا رہے ہیں تو کون اس چیزوں کو ٹھیک کرے گا کون فیصلہ کرے گا کہ پاکستان کرکٹ درست سمت میں جا رہی ہے یہی آج کا ہمارا ہے پروگرام تھا ایکس کاؤنٹ پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہمیں ای میل کر سکتے ہیں اپنی رائے سے آگاہ کر سکتے ہیں اس دعا اس امید اس توقع کے ساتھ کے پاکستان میں کھیل اور کھلاری ترقی کرتے رہے ہیں سید یایسانی کو اسکور کی پوری ٹیم کے ساتھ اگلے پروگرام تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ